شریف خاندان کو پیغام دینا چاہتا ہوں رانہ سنالہ واندر کو پیغام دینا چاہتا ہوں تم نے کہا تھا کہ ہمارے جو تمہارے پی ٹی اے کا جو برگر ہیں وہ کر رہے ہیں پہ بیٹھ جے اس کو میں پکڑ کے اندر جیل میں جیل میں ڈالوں گا رانہ سنالہ پکڑو ادھر یہ وام اتنی یہ جیل پر تحریک شروع ہوگی اگر خاند کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہارا چینہ حرام کر دے گے بے شرم آدمی ڈاکو آتم تم بہت بڑے پنجاب کے ڈاکو ہو شریف خاندان کا جو حمزہ بے غیرت بے شرم آدمی جو ادھر جیلی وزیر اللہ بنا ہے کس نے میں نے ڈیٹ دیا اس کو چور کو اس کا باپ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے مریان نوا سے کہتا ہوں کہتی تھی تم جاؤ کمپین میں کمپین کرنے جاؤ تمہیں تم ہیلمٹ خرید کے جانا یہ سارے ہیلمٹ پہن کے نہیں آئے یہ اپنی مران خان کے جنون ہی آئے ہیں مران خان کی محبت میں آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں تم کتنے بڑے پاور میں ہوں سیالگوٹ میں جلسہ کا چینج ہوا ساتھ عوام کا جوش جذبہ بھی بڑھ گیا چلتے ہیں جانتے ہیں عوام سے ان کے جذبات اور آج وہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہر آنے والا جلسہ گزرنے والے جلسے سے بڑا ہوتا ہے ہر آنے والی ریلی گزرنے والی ریلی سے بڑی ہوتی ہے ہر آنے والا دن اس کا جذبہ گزرنے والے دن کے جذبے سے زیادہ ہوتا ہے اب یہ لوگ پریشان اسی وجہ سے ہیں کہ حکومت میں بھی ہم ہیں تیرہ پارٹیوں کا گند یہ سارا اکٹھا ہے یہ سارے امریکی دلال غلام ٹاؤٹ دلاغیر کس کس کرنے والے ٹاؤٹ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک کپتان کو ہرانے کے لیے ایک کپتان کو ہرانے کے لیے لیکن کتنا بھی زور لگا لو ہم تو پندرہ سال سے شل کھاتے آ رہے ہیں بھئیہ اگر ہماری موت آپ لٹیروں چوروں اچکوں کے ہاتھوں لکھی ہے بھئیہ تو ہمیں مندور ہے ہم خان کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں ہمیں موت بھی مندور ہے ہمیں اپنی موت ہمارے بچوں کی ہمارے بچے بھی حاضر خاندان بھی حاضر علاقہ بھی حاضر لیکن 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 مندل لاکھ کٹھن آئے امران خان گزر جائے گا حوصلہ ہار کے بیٹھے گا تو مر جائے گا در بدر ہونے سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا گھر راس نہ آیا تو کدھر جائے گا یہ اندھیرے لاکھ رفتہ روکے امران خان کا جدہ روشنی جائے گی امران خان اتر جائے گا اتر جائے گا اتر جائے گا کہ لوٹا سو روپے کہو تو لوٹا لوٹا ہزار کہو تو لوٹا لوٹا دس ہزار کہو تو لوٹا لوٹا لاکھ کہو تو لوٹا لوٹا دس لاکھ کہو تو لوٹا لوٹا کروڑ کہو تو لوٹا لوٹا دس کروڑ کا ہو تو لوٹا لوٹا ٹھارا کروڑ کا ہو تو لوٹا اور نہیں نہیں لوٹا ٹھارا کروڑ کا ہو تو لوٹا لوٹا نہیں ہوتا لوٹا بغیرت ہوتا ہے لوٹا بغیرت ہوتا ہے تیرہ پانٹیوں کے ساتھ یہ بغیرت لوٹے بھی مل گئے اب کپتان اکیلہ کھڑا ہے روک سکتے ہو تو روک لو اس غیرت کو اس جوش کو ان سپائیوں کو روک سکتے ہو تو روک لو مریم کے باپاں مریم کے باپاں مریم کے باپاں جب سے یہ سال جب ان لوگ نے جب سے ان لوگ نے حلب لیا ایک دن آپ لوگ نے بجلی دیکھی ہے تو یہ لوگ ہم امران کو چور کہہ رہے ہیں ان کے سارے ٹمبر ہی چور ہیں خاندان میں ایک چور ہوتے ہیں ان کے سارے ٹمبر ہی چور ہیں اس نے سارے بھائیوں کو اس کے پاپا کو اور اس کے حمزہ کو انہوں نے وزیراعلا بنا دیا اور انہوں نے اپنے اپو کو وزیراعظم بنا دیا امران ہان کا ایک آدمی بھی بتا دونا ہمیں کہ انہوں نے حکومت میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ سارے سب چورے چورے کے چور کھٹھی ہوا ہے انشاءاللہ اس کو ہم کا میں اب ہو جاری دیں گے چور اچھا مریم نواز کہتی تھی میری باہر تو کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے تو یہ سب کیا نکلیا اب جو راتو رات یہ رجین چیز ہو جاتا ہے سب میڈیا جو ہمارے باکنگ جو میں بات کر رہا ہوں سب میڈیا چھپ کر کے ان کو پتا کس طرح لوٹے بنا ہے کس طرح رجین چیز ہو سب خاموش ہیں یہ جو سب ٹولا ہمارے سرکاری پیسوں میں باہر کیا ہے جو ہز باہر کے امیراخان کبھی جاتا دیسے وہ اپنے بچوں کے لیے سب کو چھوڑ کے پاکستان میں رہ رہا وہ اس کا جینہ مرنہ پاکستان میں ہے یہ جو سارے یہاں جو ٹولا جمع ہو گیا ہمارے پرشالنگ کی انہوں نے ہماری بائکیں اٹھا کے لے گئے ان کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہم لبے کہہ کر نکلیں گے انشاءاللہ اور ہم اب ہر وقت یار انشاءاللہ اب یہ دنیا دیکھیں کسی آپ کو کہاں نکل رہا ہے کہ علی وہ ایک متنازع جگہ تھی جو کسی اور پارٹی کی ملکیہ تھی جس کے لیے انو سی لینا ضروری تھا یا انتظامیہ انہوں نے درہاز تو دی تھی انو سی کے لیے لیکن انتظامیہ نے بارہا اس چیز سے انکار کیا جس کے بعد معاملہ جو انا عدالت کی طرف چلا گیا تو عدالت نے وہ سارے معاملے کی جو ڈریکشن ہے وہ ڈی سیو صاحب کو دے دی تھی کہ وہ اس معاملے کو حل کریں لاسٹ ڈے تک بھی ان کو انو سی اس جگہ پہ جلسہ کرنے کا نہیں ملا تھا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رات گئے ایک اپریشن کیا گیا متعدد گرفتاریاں ہوئیں آسو گیس کے شل بھی پھینکے گئے اور ادھر سے وہ جلسہ ہٹا دیا گیا تو یہ سارے حالات ہیں جو ہم کل رات سے یہ منیٹر کر رہے تھے پچھلے ہفتے سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ انتظامی ادھر جلسہ نہیں کرنے دے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ بزد تھے کہ وہ اسی جگہ پہ جلسہ کریں گے جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے اور آسو گیس کی شیلنگ بھی دیکھنے میں آئی اور گرفتاریاں بھی دیکھنے میں آئی مجھے یہ بتا ہے رہیمان بھائی اس سے پہلے وہاں پہ جلسہ وغیرہ ہوا ہے وہاں پہ کیسے کوئی فنکشن ہوا ہے فنکشنز وغیرہ کی اطلاعات ہمیں مصول ہو رہی ہیں کہ ادھر فنکشنز ہوتے رہے لیکن جلسہ میرے خیال سے میرے علم میں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیا کہ انتظامت کیے گئے تھے جلسے میں تقریباً علی بھائی آپ کو پتہ سارے انتظامت کیے جاتے ہیں ایک جلسہ گاہ کو بنانے کے لیے آپ یہ میرے پیچھے گراؤنڈ دیکھ لیں ابھی آج اس کو سارا کنٹینر لگا کے سجایا جا رہا ہے وہ جگہ بالکل پوری تیار تھی رات کو ادھر ایک میزیکل شو بھی ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آج ہان صاحب نے ادھر آنا تھا لیکن رات گئے تقریباً تین سے چار بجے کے درمیان ایک آپریشن کیا گیا جس کے بعد ساری چیزیں درم برم کر دی گئی ہیں اور ادھر انتظامیہ کے ایک ایسا کریک ڈاؤن تھا کہ اس کے بعد ادھر کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں شیلنگ بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ایک متبادل جگہ پہ ان کو جلسہ کرنا بڑا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ عوام آئے گی مجھے لگ رہے کہ سیالگوٹ کی عوام نکلے گی آپ دیکھیں کس طرح کہ نکلتی ہے کیونکہ ادھر حالات تو آپ کے سامنے ہیں لیکن آنے والا جو ٹائم ہے دو تین گھنٹے بعد ہمیں واضح ہوگا کہ کتنے لوگ ادھر سیالگوٹ کے آتے ہیں کیا مسیج ہے آپ کا جناب عوام کے لئے عوام کے لئے یہی مسیج ہے جس کو مرضی ہے ازادی ہے جو ازادی ہے حق ہے جو ازادی کا ان کو حق ہے وہ ان کو حاصل ہے سب سے پہلے میرا مسیج یہ ہے ہمارا چھوٹا سا شہر ہے ہمارا بڑا پرامن شہر ہے ان سیاسی وبستی کی وجہ سے ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں سیاسی ووٹ جس کو مرضی دیں آپ عمران حان کے ووٹر ہیں آپ عمران حان کو ووٹ دیں آپ نواز شریف کے ووٹر ہیں آپ نواز شریف کو ووٹ دیں لیکن کائنلی بڑی مہربانی کریں اس طرح کی گالی کلوچ نہ کریں اس طرح کی گندل زامت کسی پہ نہ لگائیں کہ اس شہر کا امن تباہ ہونے سے وہ بچ جائے